اور اس لیے ان کو بھیجا جائے اور فیصلہ جات جو سپریم کورٹ کے علیہات کے کیس سے شروع ہوتے ہیں حسد علی کے کیس سے دس جگہ نے کیا تھا وہ فیصلے سپریم کورٹ کے عدالت حظمہ کی انٹرپریٹیٹیو فیصلہ بائنڈنگ ہوتا ہے کنسلٹیشن کا پروسس ایگزیکٹیو ہوتا ہے ایگزیکٹیو کی جو کنسلٹیٹیو پروسس ہوتا ہے وہ کلی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر حاوی نہیں ہو سکتا آرٹیکل بان ایٹی نائن اور بان نائنٹی کے تحت ان کی سبکت ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں جب آیا تو جو وزیر عظم صاحب نے کہا کہ خاجر شریف صاحب کو سپریم کورٹ کا جاج لیا جائے یہ ایڈوائز کی سمری دے گی اور ساتھ ہی دوسری سمری دے گی کہ چونکہ خاجر شریف صاحب کی وجہ سے عدالت حالیہ کا چیف جسٹس کا حدہ خالی ہو جائے گا اس لئے انٹیرم ارینجمنٹ کے طور پر ایڈیشنل کے طور پر چیف جسٹس جو ہے ساکم نصار صاحب کو لاہر آئی کورٹ میں لیا جائے کیونکہ چیف جسٹس کے بنا عدالت نہیں ہوا کرتی ہے آئی کورٹ یہ ہی آئین کی روح ہوئے اس سمریز پر جب آیا تو صدر پاکستان پر یہ باجب ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی جو ایڈوائیس ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہے یہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلے دی ہے اور آرٹیکل فورٹی ایٹ کے طرح چنانچہ جب آئی تو ریزرنٹ صاحب نے اس کے پہت آئین اور قانون کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر نوٹیفکیشنز دو کیے ایک یہ کہ خالد شریف صاحب کو سپریم کورٹ میں فوری بھیجے جائے اور اس کے بعد ایڈیشنل چیف جسٹس کے طور پر ساکم نصار صاحب کو گنایا جائے اب یہ بات پھر ہوئی ایسا کہ ایک پٹیشن اس کے پہلے سے پینڈنگ تھی اور وہ پہلی پٹیشن دو اشخاص نے کی تھی ایک اکرم شیف صاحب نے کی تھی اور ایک بارسٹر صاحب نے کی تھی اور وہ دونوں پینڈنگ تھی جس پر پانچ رکنی بنچ جسٹس صاحب نے ان کی صدرہ ہی میں بنا دی تھی ہمارے بہت مقدم مہترین پشاور کے جائج صاحب ہیں سپریم کورٹ کے ان کی سردرائی میں بنائی کی لیکن پھر سات بجے کے سارے سات بجے شب شام کے وقت پتہ چلا کہ صورت مہتر طور پر بٹھایا گیا یعنی ان کو بلایا گیا جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ ویکنڈ پر کراچی چلے جاتے ہیں وہ نہیں تھے اس لیے ٹین لکنی بنچ جو بنائی گئی وہ جو ہے اپنا اس بنچ نے جب ان کو اطلاع ملی کے نہیں ہیں تو انہوں نے ابوری حکم کے طور پر جو ہے نوٹیفکیشنز کو معتل کر دیا اور اٹھار اپ کو پانچ رکنی بنچ کے سامنے جو ہے یہ تیسلے کے لیے رکھا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ جب بھی یہ وفاقتہ سامنے آئے گا تو آئین اور قانون کے مطابق جو صدر پانکستان اور وزیر آزم نے اور میں ایک اور بات حض کرتا جالوں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور پوری جو پاکستان بار کانسلر وقلا برادری جس پر متفقہ طور پر ریزمیشنز پاس کر چکے ہیں کہ سینئورٹی کو کسی صورت میں پامال نہ کیا جائے اور سینئر موسی کا اتقاق ہوتا ہے اوپر ایلیویشنز کا پرموشنز کا اور اس کو پامال کرنا ہے یہ نہ صرف انڈیپیننس آف جوڈیشری کے متصادے میں بلکہ قانون انصاف اور آئین کے لیے متصادے میں اس لیے کسی صورت میں نہ کیا جائے اور دوہزار دو میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں خود ایک پیٹیشن کی تھی جس میں حامد خان وقیل تھے میں بھی اس میں تھا اور اس میں ہم نے مسترد کیا تھا کہ ایک چیز جسٹس کو رکھنے کے لیے اس کے نیچے والے کو اوپر لیا گیا تھا سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ یہ کسی طور پر یہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا آئین کے تقاضے پورے نہیں کرتا لہذا ہم نے نالش کیا اور ہم نے اسے مسترد کر دیا تھا پاکستان کی وقلہ برادری متفقہ طور پر اس کو مسترد کر چکی اب یہ پرابلم یہ آیا ہے کہ یہ کہنا کنسلٹیشن چونکہ آرٹکل دو سو ساٹھ میں کی گئی ہے تو یہ میں آج کرتا ہوں کہ یہ عامر نے ایک ڈکٹیٹر نے جنرل پرویز مشرف نے ایل ایفو کے ذریعے یہ ایک شک دو سو ساٹھ میں ایڈ کی تھی اور ستروی ترمیم یہ تھی کہ اس نے ایل ایفو کو آئین کا حصہ متصور کرتے ہوئے ایل ایفو میں ترامیم کی تھی تو اگر ایک طرف تو ہم کہتے ہیں تین نومبر والا فیصلہ آمیر کا ناغ منظور ہے ناغ قبول ہے دو سو ستہ ٹرپل اے جو ہے یہ کسی صورت میں ایکسپ نہیں کی جائے سکتی ہیں آئین میں فہمدکاریاں ایک ڈکٹیٹر نہیں کر سکتا اور دوسری طرف اسی ڈکٹیٹر کی فہمدکاری جو آئین میں ہے جس کو کنسلٹیشن کا پروسٹاگ ہے اس کو ہم مان رہے ہیں کہ یہ آئین کا حصہ ہے یہ مجھے ڈاکٹیٹر نہیں یہ جو ہے متضاد آپ نے کہا کہ یہ متضاد گان ہے بیسکلی اور بڑی تفصیل سے بات کیجئے ہم چونکہ لائیو لائن پہ لے ہوئے تھے ناظرین سردہ لطیب قوسا صاحب کو جو کہ کافی سینئر وکیل بھی ہیں جی قانون کو سمجھتے ہیں اور آج کے مشیل بھی ہیں مجھر اعظم کے انہوں نے بھی یہ بات کو برملا کہا کہ اٹھارہ کو بیسکلی جس وقت ہے یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا تو اس وقت قانون کے مطابق جو کچھ بھی ہوگا اس پر میں جی واپس آتا ہوں شم صاحب آپ کی طرف جی جو سیچویشن اس وقت بن رہی ہے جی آپ کے سامنے گورنمنٹ کے سٹینس گورنمنٹ کے تو بہت ذمہ دار عدداران کی طرف سے آ گیا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے اتنے سوفٹ اور اتنے کمپلائنٹ سٹینس کے بعد کسی بھی طرح کی کوششیں ہیں جمہوریت کو ڈریل کرنے کی وہ تمام ناکام ہو جائیں گے جی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسی کوششیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں اور ناکام ہو جائیں گے اس وقت دیکھیں پڑا کتنا پوزیٹیو بات آئی ہے کہ ایک نوٹیفکیشن جاری ہوئے جو پوائنٹ آف ویو تھا گورنمنٹ کا اس کے مطابق سینیارٹی کے حساب سے پھر عدالت نے ایک اس کے پر حکمیں بنائی جاری کر دی ہے اب اٹھارہ کو فیصلہ ہونا ہے یہاں تک تو یہ ایک نارمل محبتہ چلی بات کر رہے تھے آپ کے اس کو ایک کیوں شیسی رنگ کیوں دیا جا رہا ہے اور ایک بعض میڈیا کے خلقے میں جس طرح اس کو تصادم اور ٹکراؤ کی قیفیت بات یہ ہے کہ ہمیں میڈیا بھی ہم جو ایک جنرلسٹ ہیں ہم نہ جج ہیں نہ ہم تھانے دار ہیں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس جو آئینہ ہے جو ہو رہا ہوتا ہے وہ امام تک پچھانا ہوتا ہے اس وقت بات میں نے جیسے کا کہا ہم پاکستانی قوم ہم بہت جلدی میں آئے گئی ہمیں کوئی فورا ہم ہائپر ہو جاتے ہیں ہمیں اس وقت ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹھہراؤ کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے جو اس وقت حالات ہیں زمینی حالات ہیں میں بار بار آپ کے پروگرام میں اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک خطرات سے دوچار ہے ہمیں ان چیزوں سے اتناب کرنا چاہیے اور ادارے جو ہیں ریاستی اداروں کو خاص طور پر ایک بہت ہی ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور اس وقت تاریخ نے تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے تاریخ کے سامنے سب کے چیرے آیاں ہیں آپ تاریخ جھوٹ نہیں بولتی لیکن ہمیں تاریخ دورانے کے بجائے تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے اس وقت اسے تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے بات چیز سے پارلیمان مجود ہے دارے مجود ہیں ڈسکشن سے اور جس طرح بھی بات ہوئی کہ اٹھارہ کو پوائنٹ آگیوز جب ادلیہ کے سامنے آئیں گے اور یہ بڑی گورنمنٹ نے اچھی بات کی کہ جمہوری حکومت تو فیصلے اترام کرتی ہے عام شہری بھی اترام کرتا ہے عدلیہ کا بہت اترام ہے اور ازاد عدلیہ تو ہمارا ایک خواب ہے لیکن یہ بھی ہمارا آج ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی خواب ہے کہ جس طرح یہاں شہرہ دستور پہ اتنی جلدی جلدی بڑے بڑے فیصلے ہوکے ہیں یہ فیصلے عام عدالتوں میں بھی ہوں جہاں لوگ بیس بیس سال سے پندرہ پندرہ سال سے سسک رہے ہیں انصاف کے لیے وہاں بھی یہ سمرات پہنچنے چاہیے اور اب اس پہ بجائے اس کو ہم ایک بھنچال اور چائے طوفان بنا دیں اس سے ہمارا مسئلہ آلنی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدلیہ کو بھی سیاستدانوں کو بھی اور خاص طور پر اپوزیشن کو بھی حکومت کو بھی ایک بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے بلکہ ٹھیک ہے میں جہاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ سپریم کورٹ کے حوالے سیجی میرا کوئسٹن دوبارہ ہوگا آپ سے چونکہ آپ سپریم کورٹ کورٹ کر رہے ہیں آپ نے تو قانون کی بات کی اور آپ نے کوئس سے پہلے بتایا کہ سپریم کورٹ نے بسکلی بات اب کیا کی اور اس کی بیک گرون کیا تھی جب آپ سے پروگرام کے آغاز بھی ہم نے بات کی وہاں پر جو ماحول تھا سپریم کورٹ کا اس کے اندر آپ کی اپنی جزمنٹ کیا ہے جی لوگوں کا ججز کا سیاسی تھا یا پیورلی قانونی تھا جی دیکھیں ججز کی تعداد تین تھی اتنا بڑا بینچ بھی نہیں تھا اور کیونکہ ایک بڑی آٹھ ٹائمی تھی آٹھ آٹھ بجے ہیرنگ سٹارٹ ہوئی بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بینچ تشکیم دیا گیا اس مقدمے کے سامات ہو رہی ہے تو تعداد اتنی وقلہ کی نہیں تھے صرف چند وقلہ تھے اور جہاں تک یہ تو اندر کا ماحول تھا اٹرنی جنرل نہیں تھے ہاں کیونکہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے میڈیا کے لیے تو لوکل میڈیا اور فارم میڈیا بڑی تعداد میں وہاں موجود تھا بیشمار کیمرمن تھے اور اس کے علاوہ جنرلس یہ کہنا کہ میرا جو اپنا اگر آپ کس کے فیوچر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا تین ڈکنی یہ ظاہر اٹھارہ کو سماع شروع کرے گا لیکن جس طرح کا ایشیو ہے جس میں کانسٹیوشنل میٹرز جس طرح سے انوالف ہو گئے ہیں ون سیمٹی سیون آگیا ہے اس کے علاوہ الجہارٹس کیس آگیا ہے پھر اسد علی کیس آگیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ تین ڈکٹی بینچ اس کے لئے نہ کافی ہوگا اور اس کے لئے پھر لائجر بینچ کی داری پرے گی پھر کچھ ہی کھل دیا جائے گا حکومت کی طرف سے جیجز کی تیوناتی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر عبدالنہ حضرات نے جوائن کیا جناب اجاز حسین صاحب نمائندہ پاکسن ٹیلیویین بہت بہت شکریہ پر عبدالنہ حضرات نے جناب مہترم شیعہ سمسی صاحب جنرلیس تینکیو سمی جی سمسی صاحب ناظرین پر عبدالنہ کا اختتام کرتے ہیں اب تب وہ آپ نے سنی چیزیں آپ کے سامنے ہیں بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ